کیونکہ مسلمانوں میں جتنی اس وقت بیچینی ہے تکلیف ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہموطن ہندو بھائیوں کو اس سے زیادہ بیچینی اور تکلیف ہے جو اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں لڑائی بارڈر پہ ہونی چاہیے لڑائی اگر ملک کے اندر ہوتی ہے ہندو مسلمان کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو یہ لڑائی نہیں یہ تو گریجد ہے ترس راشت بنے بیٹھے رہو گے تو اپنے دیش میں مہا بھارت کرانے کا کام کرو گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دیش میں ایک اور مہا بھارت کریں مولانا توقیر رضا صاحب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو لے کر آپ ایک بڑا اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جیل بھرو اندولن اس کا حل ہے اور وہ وقت آنے پر کیا بھی جائے گا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے ابھی اور قرمانیاں دے گی پڑے گی کئی مسجدوں کی باری اور آئے گی آپ کا سوال درست نہیں ہے کیونکہ میں نے جیل بھرو اندولن کا پرستہ کیا تھا تجویز رکھی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے تنہا میں نے فیصلہ لیا ہوتا تو شاید جیل بھرو اندولن چل رہا ہوتا لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ استفاق رائے سے ہندوستان گیر پیمانے پر سب مل کر متحد ہو کر اس کام کو کریں تو اس کے نتائج زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں تو میں نے اپنی تجویز رکھی تھی ابھی اس پر غور و خوص کیا جا رہا ہے اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور استفاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی قیادت نہ ہو کیونکہ مسئلہ قیادت کا پرسائے تو جیسے پہلے چلے تھا نا وہ وی انڈیانز اس ٹائپ کی سیو انڈیا یا سیو کانسٹیٹیوشن اس قسم کا کوئی سینٹرل کمیٹی بنانے کی ہماری کوشش ہے اور اس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ صرف مسلمان نہیں کیونکہ مسلمانوں میں جتنی اس وقت بے چینی ہے تکلیف ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہموطن ہندو بھائیوں کو اس سے زیادہ بے چینی اور تکلیف ہے جو اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی شمولیت ہونی چاہیے اور کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سڑکوں پر آنے سے فساد ہونے کا اندرش ہم امن پسند لوگ ہیں اپنے دیش میں اپنی بات رکھنے کا ہمیں قانونی حق ہے ہمیں رکھنا چاہیے ہمیں اگر کوئی تکلیف ہے تو ہم اپنے دیش سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے تو ہمیں کہنا چاہیے اور بے خوف کہنا چاہیے اور کوشش یہ رکھنی چاہیے کہ امن پسند طریقے سے ہو اور غیر مسلم جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان لوگوں کی شمولیت کے ساتھ ہونا کہ لڑ نہیں سکتے آب اکسریت سے نہیں لڑائی کا کیا سوال ہے لڑائی سے ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے لڑائی بارڈر پہ ہونی چاہیے لڑائی اگر ملک کے اندر ہوتی ہے ہندو مسلمان کے اندر لڑائی ہوتی تو یہ لڑائی نہیں یہ تو گرہید ہے اس گرہید سے ہمیں کسی بھی طرح اپنے ملک کو بچانا ہے کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں وہ جو اس قسم کا محول بنا رہے ہیں حکومت ان کی پشت بنائی کر رہی ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں بات چیز کر رہا ہوں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ملک کی غیر مسلم اکثریت جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے سخت ناراض ہے نالا ہے اور وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اس قسم کا کوئی محول بنایا جانا چاہیے دیش کی ایکتہ اور اکندتہ کے لیے کام کیا جانا چاہیے لیکن مسلمان کنفیوز ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کیونکہ میں کنٹینیو یہ تمام میٹنگز کور کر رہا ہوں اور زمینی اس طرح پر دیکھ رہا ہوں کہ کیا بھو رہا ہے مسلمان کنفیوز بالکل نہیں ہے مسلمان کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ڈر گیا ہے نہ مسلمان ڈر ہے نہ کنفیوز ہے اس سے زیادہ برے حالات سے مسلمان گزر چکا ہے یہ کوئی حالات نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں مٹھی بھر لوگ ہیں حکومت اگر اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح نبائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کچھ لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں ان کے پاس کوئی دھندہ نہیں ہے کام کرنے کو نہیں ہے تو کیا کریں بے کار مباش کچھ کیا اگر چلو یہی کرتے ہیں مسجد پر جھنڈہ لگا دیتے ہیں گینواپی کر دیتے ہیں تو ان بے روزگاروں کا کچھ علاج حکومت کو کرنا چاہیے اور سخت نردیش جاری کیے جانے چاہیے شاسن اور پر شاسن کے لیے میں سمجھتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا اور اپنی بات منوانے کے لیے اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے تو حمدی نہ سنی جائے گی نہ مانی جائے گی ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا اپنی بات رکھنی پڑے گی امن پسند طریقے سے ہمیں لڑنے کے لیے نہیں نکلنا ہے ہمیں حکومت کے خلاف ایسے جاج کرنا ہے کہ اپنا مون آپ کو اب توڑنا پڑے گا ضرورت راشت بنے بیٹھے رہو گے تو اپنے دیش میں مہا بھارت کرانے کا کام کرو گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دیش میں ایک اور مہا بھارت سڑک پر نکلے بینا نہیں ہو سکتا اگر کوئی شکل ہے سڑک پر نکلے بینا تو وہ حکومت کو بتانا چاہیے ہم اس کرنے کے لیے سیار ہیں چالیس ہزار مسجدوں سے اگر تمہارا پیٹھ بڑھ سکتا ہے تو پہلے بتاؤ تو پہلے بتاؤ یہ کسی کو مسجد نہیں چاہیے کسی کو ہنومان چالیسہ نہیں چاہیے ہنومان چالیسہ اپنے دل میں پڑھو ہنومان جی کو خوش کرنے کے لیے پڑھو مسجد نہیں چاہیے کھنڈت شیولنگ کسی کو نہیں چاہیے انہیں نفرتیں پھیلانا ہے اور ملک کا محول خراب کرنا ہے یہ ملک دشمن طاقتیں ہیں حکومت اگر ان کو پہچان کر ان کے خلاف تہاروائی نہیں کرتی ہے تو حکومت اپنے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے ایک طرح سے مسلمانوں کو نہیں ستا رہی ہے حکومت ملک کا نفتان کر رہی ہے آج کی میٹنگ سے کچھ حل نہیں کرنے والا ہے میں میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں شعاف سمجھتا ہوں ڈرامے ہوتے ہیں نا لوگ آتے ہیں اسٹیج پر اپنا اپنا آئیٹم پیش کرتے ہیں تو یہ وہ ہے اپنا زورے بیان پیش کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کہ ہم سب سے بڑے ملی ذہن رکھنے والے ہیں اور ملت کے ہمدرد ہیں میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جب تک تو بینا کیمرے اور بینا مائک کے بند کمرہ کر کر سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے کوئی نتیجہ نہیں دکھ لے گا لڑائی بارڈر پہ ہونی چاہیے لڑائی اگر ملک کے اندر ہوتی ہے ہندو مسلمان کے اندر لڑائی ہوتی تو یہ لڑائی نہیں یہ تو گریجد ہے ذریعت راشت بنے بیٹھے رہو گے تو اپنے دیش میں مہا بھارت کرانے کا کام کرو گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دیش میں ایک اور مہا بھارت کیونکہ مسلمانوں میں جتنی اس وقت بیچینی ہے تکلیف ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہموطن ہندو بھائیوں کو اس سے زیادہ بیچینی اور تکلیف ہے جو اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں لڑائی بارڈر پہ ہونی چاہیے لڑائی اگر ملک کے اندر ہوتی ہے ہندو مسلمان کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو یہ لڑائی نہیں یہ تو گریجد ہے ذریعت راشت بنے بیٹھے رہو گے تو اپنے دیش میں مہا بھارت کرانے کا کام کرو گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دیش میں ایک اور مہا بھارت کیونکہ مسلمانوں میں جتنی اس وقت بیچینی ہے تکلیف ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہموطن ہندو بھائیوں کو اس سے زیادہ بیچینی اور تکلیف ہے جو اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں